ثبوت نے ہی دیا ہے پر دیپکش ایک بات اور کونگو اس کے بعد میں چاہتا ہوں گا باقی پینلیس بولنے کیونکہ اس میں میں پر ایک دو چیزیں اور بھی یہ کہنے کو اس میں دیکھئے گیم کے پیچھے امریکہ بھی ہے کیونکہ یہ فائی ویسٹی انٹیلیجنس اس کو امریکہ ہی دیتا ہے اور وہی اس کو ایز ای پوسٹر بوئی ایز ای ونگ مین بنا کے آگے لڑاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ بڑا مدہ ہے جہاں پہ امریکہ ہندوستان کی اس نئی فارن پالیسی سے اتنا خوش نہیں ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھتے ہیں نہ ہم ان کی کولڈ وار میں گسنا چاہتے ہیں نہ ہم ان کے رشیہ سے دشمنی کریں گے ان کے کہنے پہ اور نہ ہم اسرائیل کی گودی میں جا کے بیٹھیں گے ہماری اپنی انرجی ریکوائرمنٹس اور ہمارا اپنا ہوا ہے تو کہنا کہیں میں بات کو جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا لبا لبا بھی ہے کہ اس کے پیچھے سے یہ کھیلا امریکہ کھیلتا ہے اور یہ صاحب حادر اپنے چھوٹے گین کے لیے انہوں نے دو اتنی سٹرونگ ریلیشنشپس رہے اکانومیز کے اس نے بلکل اس کو نیچے لاکھے چھوڑ دیا ہے اب وہ دیکھو آج ہمارے تین لوگ بھی ہندوستان سے گئے ہیں پننو کا بھی جو کیس اس پہ میں سیکنڈ آف کی ڈیبیٹ پہ ہوں گا کہ یہ صرف ایک پروکسی وار چل رہی ہے جس میں میں جس کو اکثر گیتا ہوں کہ کولڈ وار ٹو پوائنٹو ہے جس میں رشیا چائنا ایک کیمپ ہے اور امریکہ اور اس کے جو نیٹو ہے وہ ایک کیمپ ہے اب دنیا میں کیونکہ ہندوستان بڑھ رہا ہے تو ہر بندہ چاہتے کہ یہ ہماری گوزی میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں بس میں پہلے اپنے اوپنگ ریمارکس میں یہ کہوں گا ایک ہے مشرا جی علاج پھر کیا ہے کناڈا کا دیکھے صاحب جنگ اور محبت میں ہر چیت جائز ہوتی ہے جنگ اور محبت میں ہر چیت جائز ہوتی ہے نفان اکسان نہیں دیکھا جاتا ہے آجادی کے بعد سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھارتی پردھان منتری ناریندر موڈی کا یہ سب سے بڑا اور ایتیہاسک قدم ہے پاکستان ہمارے جوانوں کو مارتا رہتا تھا کیا کیا چیزیں ہوتی تھی ہم کے اول ڈائیلوگ کرتے تھے ہم کے اول امن کی یاترہ چمن کی یاترہ کرتے تھے انٹرنیشنل لیویل پہ جو جواب دینا چاہیے تھا پہلی بار دھن سنکل کے ساتھ اس ترکار نے کیا ہے لاکھوں بدائیاں اس ترکار کو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ صحیح کیا کی غلط کیا this is the last test on camel husk camel back to break it اونٹ کی کووڑ کو توڑنے کے لیے یہ انتن تن کا بھارت ترکار اور موڈی نے رکھا ہے اب کیوں میں ایسا بول رہا ہوں یہ دیکھئے 75 سال میں پہلی بار یہ global message گیا ہے کیوں گیا ہے logic دیکھئے کئی لوگ the daily dalal times کے جو فترکار ہیں صد کریں گے جی business کا بڑا نفتان ہوگا تو میں نے پہلے ہی بول دیا جنگ اور محبت میں نفتان نہیں دیکھا جاتا اور کیا business کا نفتان ہوگا انڈیا اور کناڈا کا bilateral trade 9.4 یعنی 10 billion ڈالر آپ مان لیجئے تاٹا 1500 billion reliance 100 billion 500 ایسی کمپنیاں جو 100 billion سے زیادہ نقصان تو زیادہ کناڈا کوئی ہوگا سنیے میں بتا رہا ہوں point by point ان کی economy 2.4 trillion ہم 3 trillion کو cross کر گئے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے جتنے وہاں پہ بھائی پڑے ہیں maximum ہم ان کو واپس بلا لیں گے اپنے پنجاب میں کوئی کم خوبصورتی نہیں ہے لہلہاتی پھکلے ساری چیزیں ہیں تو کناڈا ابھی الکھلک پڑ جائے گا اور ایک چیز آپ اور دیکھ لیجئے گا امریکہ پیسے کبھی نہیں دیتا ہے بیافار کرے گا کناڈا اس کو اس یدھ میں جو پڑا ہے اگر اس کو جرورت ہوگی تو کناڈا پیسے دے تب امریکہ سرویسز یہاں پیار دے گا تو کناڈا کی تو ایکونومی اگر یہ ریلیشن تھک ہو گیا تو وہاں پہ جتنے انڈین ہیں میزر کانٹریبیوٹر کیا بھل کناڈا نہیں اگر امریکہ اور اگلینڈ وغیرہ سے بھی انڈینز کو نکال لیا جائے تو ان کی سرویسز میڈیکل اور یہ سب سرویسز ان کی ٹھک ہو جائیں گی تاہب تو اتنا بڑا نقصان کناڈا جھلنے جا رہا ہے اور میں بولتا ہوں کردان منتری موڈی کو جھکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ڈیسیزنز اس کے جو انتیم ریزلٹ آئیں گے گلوبل اتنا سٹرونگ میسز جائے گا کہ انڈیا سے پنگا لینا انڈیا کا ساتھ چھوڑنے کا مطلب چاہ ہوتا ہے جو پاکستان کا ہوا کچھوڑا لے کر کے بھیپ مانگ رہا ہے آٹا نہیں ہے ڈال نہیں ہے یہی آل کناڈا کا ہونے والا ہے اور خالستان اب وہاں بنے گا یہ جتنے اچھل رہے ہیں ایک چیز اور سوچ لیجی ایک چیز اور بڑا ایمپورٹنٹ ڈیپلومیٹک ریلیشن ختم ہونے کا مطلب سارے لوگ آ گئے یہاں سے اس کے بعد بھارت ستنک رہے گا کچھ بھی کرنے کے لیے کوورٹ آپریشن ایسٹو ورٹ آپریشن انٹرو ورٹ آپریشن ایک لائن اور سوری یہاں یہ ابھی بولیں کہ دلال اسکیٹ دلال اسکیٹ ٹائم کہ جی یہ تو گڑ بڑ ہوا بائی لیٹر ارے چائنہ کا اگزام پہ لو وہ ایک کمپنی کی بیٹی جو جاسوسی میں سامل تھی کناڈا نے گرفتار کیا چائنہ نے ترنت دو کناڈا کے ڈپلومات کو گرفتار کر لیا اور بارگین کر کے اس کو چھڑوایا تب ان کو دیا اور چائنہ نے جھوٹے آرات لگائے کہ کناڈا کے ڈپلومیٹ کے اوپر اور یہاں کناڈا ہمارے ڈپلومیٹ بھارت کے ڈپلومیٹ کا ایک بھی اتحاس ایک بھی واقعہ نہیں ہے انٹرنیشنل پارٹ پولیٹکس میں کہ ان کا بیہیوئیئر سندگ طرح آؤ یا وہ جاسونسی میں پکڑے گئے ہوں تو اس کو چلنے دیجئے دیکھئے جرا آگے آگے دیکھئے انجام ہوتا کیا ہے رتناکر جی محبت اور جنگ دونوں کیسے ہوتی ہے بھارت کی کھائے گا رتناکر جی کناڈا کو تو ہم جواب دے رہے ہیں اور بہت کراڈا جواب دے رہے ہیں اور آگے اور بھی جواب دیا جائے گا اگر خالستانی آتنکیوں کے ساتھ اگر ان کی محبت ان کا یہ پیار اور زیادہ دیکھے گا تو اس کا علاج بھارت کر سکتا ہے اور بہت مقبل طریقے سے کرے گا لیکن سوال ہے کہ ہمارے گھر میں اگر خالستانیوں کے پرتی پیار جتانے والے لوگ ہیں نیتا ہیں ان کا علاج کیسے ہوگا امرت پال سنگھ تو چناؤ جیت جاتا ہے سربجد سنگھ خالصہ چناؤ جیت جاتا ہے یہ بھی ایک سندیش ہے یہ بھی ایک چتاونی ہے کہ بھائی جو ختم ہو چکا تھا یہاں پر وہ یہاں پر کیسے پیر پسارنے لگا کیسے سر اٹھانے لگا دیکھیں جو آج خالستانی جو پیر پسار رہے ہیں یا جو ان کے سمرتت چناؤ جیت کیا رہے ہیں مشک روپ سے جنتہ ان کو آگے بھی جس طرح سے ان کا منشاہ ہے اور جنتہ جب جاہیر ہوگا تو جنتہ اس کو آنے والے سمیہ میں بلکل جباب رہی بات آپ نے کہ ہم نے جو آپ نے کہا کہ ہم جباب دے دیں گے آج پریستی گلوبلی پریستی ایسی پردھان منتری موڈی جی کے نیتریتوں میں بنا ہے کہ آج ہم پوری طرح سے سکشم ہے اس طرح کے جو ایجنڈے چلائے جا رہا ہے بھارت کے خلاف اس کو جباب دے دیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں کے پردھان منتری جسٹین ٹوڈو اپنے چھد مراجنیتی لاب کے لیے اور ہمارے اوپر آروپ لگا رہے ہیں ہمارے اوپر جھوپے اور بے بلیار آروپ لگا رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ڈپلومیٹس وہاں پہ شڑی انتر رچ رہے ہیں وہاں پہ شنکہ جاہیر کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے بھارت یہاں پہ بھارتی جمتہ پارٹی کی سرکار نے اپنا رییکشن دیا ہے نشیت روپ سے ایک بڑا گلوبل میسیج جا رہا ہے اور دیکھئے میں دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا بہت مستپور بات یہ ہے کہ کسی بھی راجنیتی پارٹی کے نیتا کو اپنے دیش کو سروت پر مارنا چاہیے جیسا کی ہم مانتے ہیں یہاں پہ لیکن جسٹین ٹوڈو اپنے راجنیتک لاو کے لیے نیو ڈیمکریٹک پارٹی جو کی جگمیت جس کے نیتا ہیں اس کا سمرچن حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے اسٹیپس اٹھا رہی ہے اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے اور جھوکے آروپ لگا رہی ہے تو نشیت روپ سے کہیں نہ کہیں یہ ان کے دیش کو اور ان کی راجنیتک جو دریشتی کوڑ ہیں ان کو چھتی پہنچانے والی ہے ہم تو آپ نے ابھی سنا کہ اس طرح سے بیان بازی دریشتی کوڑ سے بھی ہمارا بہت نقصان نہیں ہے لیکن ہم نشیت روپ سے اپنی اکھنڈتا اور سمپرمتا کو بچانے کے لیے گلوبلی چھوی جو ہمارا جو خراب کر رہے ہیں اس پر پرہار جو ہو رہا ہے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے ہم اس طرح سے کڑے ایکشن لیں گے بھلے ہمیں اس کے لیے یہاں کے ان کے راجنیت جو ہے ان کو چھے چھے راجنیتوں کو نکالنا پڑے لیکن ہم لیں گے کیونکہ ہماری منشا جو ہے وہ بلکل کلیر ہے کہ بھارت کے پرتی جو جھوٹے آروق لگائے گا جو بے بونیاد آروق لگائے گا جو یہاں دیش بیرو دھی لے لوگ ہیں جو کناڈا میں ہیں یا کالیستانی سمرتھت لوگ ہیں جو کناڈا میں ہیں ان کا سمرتھن کرے گا تو نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اس پہ ایکشن لے گی ہی لے گی نہیں لیکن میرا سوال ہے کہ بھارت میں رہے